ذرا وہ بھی دن یاد کیجئے جس دن امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ مدانِ کربلا کے اندر تشریف لائے ہوں گے وہاں کون سا سایا ان کے لئے ہوگا وہاں کون سی کولنگ اور تھنڈک ان کے لئے وہاں میسر ہوگی وہ تو دین کی خاطر بس نکل پڑے وہاں آ کر ٹھہرے رکے حتیٰ کہ سات محرم الحرام کو امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا پانی بند کر دیا گیا ایک دن کا بندہ پیاسا ہونا تو لگ پتا جاتا ہے ایک دن کا بندہ پیاسا ہو تو لگ پتا جاتا ہے لیکن وہ کیسے شاہ سوار تھے وہ کیسے بہادر تھے کہ تنہ تنہا کئی ایک یزیدیوں کا مقابلہ بھی کرتے رہے اور امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر امامِ حسین کے تین بیٹے تھے ایک کا نام تھا علی اکبر ایک کا نام تھا علی اصغر اور ایک کا نام تھا جسے ہم زین العابدین کہتے ہیں ان کا نام تھا علی اوسط علی اوسط امامِ حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد کے نام پر رکھے علی اکبر کا مطلب ہوتا ہے علی کا بڑا پوتا علی کا بڑا پوتا علی اصغر یعنی چھوٹا پوتا علی کا اور علی اوسط کا مطلب ہے کہ درمیانے جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے ہیں ان کا نام تھا علی اوسط تو امام علی مقام نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد غرامی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہا کریم کے نام پر رکھے اب یہاں ہم پرسکون محول میں بیٹھے ہوئے ہیں دس محرم الحرام کو جس وقت شہادت کی ابتدا ہوئی نہ تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالی نے جب یزیدیوں کے لشکر میں پہنچے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دفعہ گئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے واپس لوٹ کر آئے اور آ کر امام علی مقام کی بارغم ایک جملہ عرض کیا عرض کی ابباجان اگر ایک پانی کا گھونٹ اگر مل جائے نہ تو یہ علی اکبر محمد مصطفیٰ کا دو طرح اور علی المرتضی کا پوتا آج تنہ تنہا یزیدیوں کے سارے کے سارے لشکر کو نیست و نبود کر دے گا کہا ایک پانی کا گھونٹ مل جائے میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وقت وہ بھی جائے تو کسی کے دل کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے کیوں کہ جب ذکر کی نیت سواب کی نیت سے آ کر بیٹھ جائیں تو پھر وقت ان کے نام لگا دے اور پھر دیکھیں کہ آج ہم کس طرح پر سکون محول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وقت یاد کریں دس محرم الحرام کا دن کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں شدت پیاس کے اندر تھے اس کے باوجود بھی رب کا ذکر کرتے رہے رب کا شکر ادا کرتے رہے کتاب میں نے یہاں پر رکھی ہوئی تھی پتہ نہیں کہا گئی شاید کسی نے اٹھالی ہے مل نہیں رہی مجی تو میں نے پھر وہ نیٹ سے کتاب ڈاؤنلوڈ کی کہ امام علی مقام شاید آپ نے وہ خطبہ نہ سنا ہو جو میں آپ کو خطبہ آج سنانا چاہتا ہوں المختصر علامہ صاحب میں معاشرہ تشریف لات چکے ہیں مرحبا صدر مرحبا المختصر کر کے میں خطبہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یزیدیوں کے لشکر کے سامنے آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ دیا اور خطبہ دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچے خموش ہو جائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزیدیوں کے لشکر کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگوں سنو آج میں اس یزید کے مقابلے میں جو نکلا ہوں یہ کس وجہ سے نکلا ہوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے یزیدیوں کے لشکر کے سامنے ایک پر جوش خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا لوگو میرے نانا جان کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال بناتا ہو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بناتا ہو اور خدا کے اہد و پمان کو توڑتا ہو اور رسول اللہ کی سنت کو سر عام چھوڑتا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سر عام مخالفت کرتا ہو تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر وہ حکمران گناہ اور زیادی کے ساتھ حکومت کرتا ہو تو وہ شخص جو قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے تو ایسا شخص جو قدرت رکھتا ہے طولن اور فیلن یعنی زبان سے بھی اس بادشاہ کی مخالفت کرے جو بندہ طاقت رکھتا ہے جو قوت سے بازو کی طاقت سے اس ظالم بادشاہ کے خلاف نکلنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر اس ظالم بادشاہ کے خلاف نکلے تو امام حسین نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کے خلاف نہیں نکلتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے جو حدور کی سنت کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا اگر کوئی شخص تم میں سے ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے تو اگر وہ اس کی مخالفت میں نہیں نکلتا تو حدیث پاک سنیئے جن جملو کی وجہ سے امام علی مقام نے اپنا گربار قربان کر دیا اپنا گربار قربان کر دیا تو امام علی مقام نے فرمایا جو پھر بندہ ایسے ظالم بادشاہ کے خلاف نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ پر حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور اس ظالم بادشاہ کو جہنم کے عذاب میں ڈال دے دوزخ کے اندر ڈال دے تو فرمایا یہ وہ حدیث پاک ہے جو حدیث پاک مجھے اس یزید کے خلاف نکلنے پر راگب کرتی ہے جس محبوب کے فرمان کی وجہ سے میں اس یزید کے خلاف نکلا اور پھر امام علی مقام نے خطبہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اے یزیدیو تم میرے سامنے ہزاروں کے لشکر کے اندر کھڑے ہو اب مجھے دیکھو میں کون ہوں آپ نے دو جملے کہے کہا مجھے دیکھو میں کون ہوں میں علی کا بیٹا حسین ہوں میں فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں امام علی مقام نے یہ جملے کہے لیکن جن کے دل پر پردہ پڑ چکا تھا اور جن کی غفلت کی انتہا حد درجے پار کر چکی تھی وہ پھر اپنی اس جہنم کے دروازے سے کیسے پلٹ کر واپس لوٹتے اور آج کے اس دس محرم الحرام کے دن ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں واقعہ کربلا یاد ہے آج ہمیں ذکر حسین کرنا یاد ہے آج ہم لوگ واقعہ کربلا سن کے ذکر حسین سن کے اس کربلا کی داستان کو سن کے دل غمگین ہوتا ہے اور وہ دل تو بڑا ہی بدبخت دل ہے جس دل کے اندر غم حسین نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر غم حسین نہیں اسے تو اس بات کا بھی غم کرنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر غم حسین نہیں وہ کونسا ایسا مسلمان کا دل ہے کہ جس دل کے اندر اس خونی داستان اس کربلا کی داستان کا غم اس کے دل کے اندر نہ ہو لیکن ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج دس محرم الحرام کا دن ہے جس دن امام آل مقام نے اپنا گربار قربان کیا یزیدی مسلمان نہیں تھے کلمہ انہوں نے بھی پڑا تھا نماز ان کے لشکر کے اندر بھی ادا کی جاتی تھی کئی ایک کے چہروں پر داریاں ان کے بھی موجود تھی لیکن ان کے اندر حسینیت موجود نہیں تھی ان کے اندر یزیدیت موجود تھی یوں کہہ لیجئے کہ یزیدیوں کے لشکر کے اندر شیطان تھا اور امام آل مقام کے لشکر کے اندر رحمانیت تھی للہیت تھی رب کی رضا تھی صبر تھا تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جہاں پر آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں فلسطین کی طرف وہ مسلمان کس طرح کٹ رہے ہیں آج ایک دفعہ دل کے اندر جب داستان سنی جاتی ہے دل کے اندر خیال آتا ہے دل گمغین ہوتا ہے جب اس کربلا کے پیغام کو کربلا کی داستان کو سنا جاتا ہے تو آج ہم سوچتے ہیں کاش ہم اس وقت زندہ ہوتے تو امام آل مقام کے ساتھ کھڑے ہوتے اپنا تن من جان ہر چیز قربان کر دیتے ارے وہ دیکھو کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو امام آل مقام کے ساتھ ہوتے اپنا ہر چیز قربان کر دیتے تو آج کیا فلسطین کے حق میں آواز بھلند کرنا ہمیں یاد نہیں آج کیا فلسطین والو پر جو ظلم و ستم اب تک ہو رہا ہے اور کئی ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملی کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی ویڈیو ظاہر سامنے آتی ہیں تو ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں یعنی اس قدر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے کہ کہیں کوئی گولی لگ گئی کوئی بم گڑ گیا گر کے نیچے آ گئے تو بعد میں شکل پہ چانی نہیں جاتی کیا یہ فلسطین کے لوگ مسلمان نہیں کیا آج ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے کیا آج ہم نے ان حکمرانوں کا ساتھ نہ دیا کہ جن حکمرانوں نے نہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کی نہ ان کا ساتھ دیا سوچو ذرا سوچو کہ امامِ عالی مقام کا دور ہوتا امامِ حسین کا دور ہوتا تو کیا یہ صورتحال ہوتی ہرگز نہیں وہ حق کی آواز بلند کرتے حق کا ساتھ دیتے ہم نامِ حسین لینے والے ہیں ہم ذکرِ حسین کرنے والے ہیں لیکن یہ بھی نیت کیجئے کہ ایسے حکمران کا ساتھ دیں ایسے بادشاہ کا ساتھ دیں ایسے بندے کا ساتھ دیں جو حق کی آواز بلند کرنے والا ہو جو حق کی آواز بلند کرنے والا ہو تو آج خالی ذکرِ کربلا نہ سنیں آج خالی کربلا کی داستان نہ سنیں آج کربلا کی داستان سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کے اندر ذرا وہ فلسطین کا منظر بھی لے کر آئیں ذرا وہ فلسطین کا منظر بھی اپنے سامنے لے کر آئیں کہ کیسا کیسا ظلم و ستم دردناک ان پر کیا جا رہا ہے لیکن بتاؤ کتنی دیر سے ظلم و ستم ہو رہا ہے کیا حضور کا دور ہوتا اور حضور کے امتی اس طرح کٹ رہے ہوتے بچوں پر اس طرح بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہوتا تو بتاؤ کیا حضور اگر ظاہری زندگی میں موجود ہوتے تو کیا حضور یہ چیز برداشت کرتے ہرگیز نہیں اگر خلافہ ہوتے تو برداشت کرتے ہرگیز نہیں آج جن کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آج اگر وہ بظاہری ظاہری زندگی میں حیات ہوتے تو آج وہ اس چیز کے خلاف کیا حق کی آواز برند نہ کرتے کرتے ضرور تو نیت کیجئے یہ اپنے ملک کی اب اس کسی کے تبدیلی کہنے سے تبدیلی نہیں آئے گی کسی کی نال یا روڈ بنوانے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ہم سچے بندے کا ساتھ نہیں دیں گے اور خالی زبان سے لبیک یا رسول اللہ نہ کہیں گے بلکہ دل سے بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے اور جب مہر لگانے کی باری آئے گی اس وقت بھی لبیک یا رسول اللہ پر جب مہر لگائیں گے تو ان یہودی کتو کی کیا مجال کہ یہ کسی مسلمان پر ظلم ستم کرسکے ایسے بیت المقدس کو پامال کرسکے اس قادب اپنے ملہوز خاتر نہ رکھ سکے المختصر یزید نے جانتے ہیں اور کیا کام کیا تھا یزید نے یہ کام کیا تھا کہ جب میدان کربلا کے اندر خاندان اہل بیت کے فراد کو شہید کیا اس کے بعد وہ اس ظلم پر نہ رکا پھر اس یزید نے اپنے لشکر کو بیجا مدینے میں گیا مدینہ طیبہ جا کر کموں پیش دس ہزار افراد کو جن میں صحابہ بھی تھے تابعین بھی تھے ان کو شہید کیا گیا ان کو شہید کیا گیا پھر آگے اس سے بات لے کر جانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے بعد امام علی مقام کو شہید کیا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر گوڑے باندے گئے وہاں گوڑوں نے لید کیا پشاب کیا مسجد کی حرمت کو پمال کیا گیا وہ مسجد جس مسجد کے اندر امام الانبیاء نماز پڑھاتے تھے وہ مسجد جہاں خطبہ کوئی عام نہیں دیتے تھے خطبہ دیتے تھے تو امام میں امام الانبیاء محبوب خدا خطبہ دیتے تھے اس مسجد کی حرمت کو پمال یزید کے لشکر نے کیا یہاں پر ظلم نہ رکا پھر اس کے بعد ظلم کی انتہا ہوئی کہ یہی یزیدی لشکر چلتا چلتا مکہ مکرمہ میں بھی آیا وہاں خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا اس کو آگ لگائی گئی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے وہاں اس کو آگ لگائی گئی مدینہ طیبہ کی حرمت کو پمال کیا گیا امام حسین نے حق کی آواز بلند کی اور یزید کے خلاف جنگ لڑی اور امام علی مقام نے سبق دیا آج یہ جو فلسطین کے اندر بیت المقدس کی حرمت کو پمال کیا جا رہا ہے کہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مسجد یہ اقصہ کے اندر بیت المقدس میں نمازی نماز ادا کر رہے ہوتے حتیٰ کہ ان پر فیرنگ کی جاتی میں کہتا ہوں یہاں ہم کھڑے ہوں مسلح پڑھ کھڑا نماز پڑھا رہا ہوں آپ پیچھے کھڑے ہوں تو دیکھتے کیسی ثابت قدمی ہم دکھاتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی آکر باہر سے حملہ کرتا ہے اصل میں یہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی نہیں یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے یہ نہ سوچیں کہ وہ لڑائی صرف بیت المقدس تک محدود رہے گی یہاں تک نہیں پہنچے گی یزید نے صرف لڑائی میدانِ کربلا تک محدود نہیں رکھی بلکہ اس کی لڑائی تو چلتی چلتی مدینے میں بھی آ گئی تھی اس کا ظلم تو مکہ میں بھی آ پہنچا تھا یہ نہ سوچیں کہ وہ صرف ظلم وہی ہوتا رہے گا اور خدا کی قسم آج اگر ان کو نالگام ڈالی گئی آج اگر ان کے خلاف آواز کو نابلند کیا گیا تو یہ چلتے چلتے ان قریب ہم تک بھی پہنچ جائیں گے جب ہمارے گرے باہ تک بات پہنچے گی پھر ہم اٹھیں گے کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا لیکن وہی بات کہ جب تب پشتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت جب وقت نکل جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا تو ایک پیغام آخر میں دے کر جانا چاہتا ہوں پیغام تو امام حسین نے مدانِ کربلا میں بڑے دیئے لیکن آج کا پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیں جب حق کا ساتھ دینے کی باڑی آئے نا تو پھر اپنے کسی رشتے دار کو نہ دیکھیں وہی وہ تو میرا رشتے دار ہے تو میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے وہ میرا دوست ہے اس نے تو میرا کام کیا تھا وہ تو میرا یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے اس نے تو میرا یہ کروانا ہے وہ کام کروانا ہے پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ زبان سے بھی کہیں دل سے بھی کہیں اور جب لبیک یا رسول اللہ ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ لگانے کی باڑی آئے اس وقت بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر حق کا ساتھ دیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کا میدان لگانا ہوگا پھر اسلام کا جنڈہ بلند ہوگا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور افضل ہے قل جہان میں گرانا حسین کا افضل ہے قل جہان میں گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور سنو ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی زمانہ حسین کا اور آلہ حضرت رحمت اللہ اللہ علیہ کے بائی نے کیا خوب کہا بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی داستان اہلِ بیعت یوں بیان کرتے ہیں سننی داستان اہلِ بیعت اللہ پاک امامِ عالی مقام مقام کا صدقہ اللہ ہم گناہ گاروں کی بے حصہ مغفرت فرمائے جو پیغام پہنچایا اللہ ہم سب کو دل و جان سے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین جزاک اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت حسینیت حسینیت بلا تخیر و تمہیر ملتمسوں عالمِ نبیل فاضل عزیل حضرتِ علامہ مولانا علی رضا قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب کا منور فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت